السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو یہی مس بائی صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں میں اس دفعہ نا ہم جب حیدر آباد گئے میں کہے تو بندہ واچو نکل دے نا آئے 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 تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی حیدر آباد میں جسند یہ بالکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے صدقاباد کے قریب گھوٹ کی ہاں ٹھیک ہے تو پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کنچی کے لیے واپسی تھی وہ ہم نے رات کو حیدر آباد میں پروگرام کر کے پھر ہم نے سلام آباد آنا تھا ٹھیک ہے سمجھ یہاں تو وہ جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی اتھر راستے میں کچھ چاہے کی دکان ہے جہاں گھوٹ کی چاہے ملتی ہے اس طرح پہلے ایک سوٹا لالا ہاں یہ کر لو پہلے تو سارے جو گھوٹ کی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لو کہ ایسرے جی ایچار نہیں نا پیتی تو پھر گھوٹ کی آندا کو مزا نہیں آنا دن میں مجا نہیں آرہا چلو چاہ پی لینے تو ہم آر ڈے پہ تقریب ان کو دس پانہ ملدے بیٹھ گئے تو وہاں نے ایک قدر ہے تھی بندہ بیٹھا ہوا تھا ایک تو وہ ولی ہیں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے برائم ہے یعنی جس کے سب سے زیادہ کپڑے اترے ہوئے ہوں گے وہ اتنا بڑا ولی ہوگا جنہوں کہتے ہیں الف ننگا ہوئے گا تو سب تو اٹھا ولی ہوئے گا وہ بھی آکے نا مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں نو اندھا دینا تھے بول مال کیلے تو میری جیجر میں سو کے نئے نئے نوٹ تھے تو میں نے نا وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا سمجھ رہے ہیں نا کیا دونموری ہوئی ہے تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے اب دیکھو جس کی ہوا نکالتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں بسالکل نا کچھ دیل میں ایک چیز چل رہی ہے میرے کو تیشہ دک دک ہو رہے ہیں میرے کو بھی ورا دیکھا انسان ہے نا خاشے ہیں کیا کریں گا بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کھینک نہیں ٹانگ فس جاتی ہے وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں گایا اللہ مجھے معاف فرمائے بس دل میں ہے نا ایک بات وہ اللہ کی کرنی گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا تو جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی اس لیے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا جھوڑ جھوڑ سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے سارے بیٹھے چائے پیرے تھے لیکن میں اپنے اندر اندر اس کی خواہش سے لڑ رہا تھا تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا اہم ہی سا اہم ہی فضول وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے وہ تھی ردو لیکن سندھی سٹائل میں ردو تو مجھے کہتا ہے سائن جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا ہاں رہے ہیں یہ تو ہوا نکل دیا نہیں تو لوگاں نکلنا کرنی ہے جے بعد اچھا پھر بڑے رنگ پر جانتے ہیں کیونکہ چیز ہوئے کی رہنی ہے یا ہوا رہے گی یا ہو رہے گا دو چیزیں نہیں رہ سکتے ہیں یا ہوا رہے گی یا ہو رہے گا پہلے میں تھا ہری نہ ہی پہلے میں تھا ہری نہ ہی اب ہری ہے میں نہ ہی ایک کی رہنا ہے یا ہو رہے گا یا میں رہوں گا دو نہیں رہ سکتے ہیں رہنا ایک نہیں ہے اور وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا پھر اس میں رنگ بھرے گئے میرے کان کھڑے ہو گئے یہ کیا کہہ رہے ہیں بلکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے میں نے آگو تھوڑا جیسے آ پھر میں نے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے سائن وہ غصہ بڑا کرتے ہو غصہ نہ کیا کرو میں کبھال سے وہ سارا ڈجمہ ہو گیا وہ کہنے لگے ہی ہمیں پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھیں آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے بڑا احسان گیتا ہے یہ سارا دنیا خموش بٹ آپ پہلے بندے ہیں جسے اس نے بات کی میں دیکھ کے رہاں رہ گئے حضرت جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائن لوگ سمجھتے ہیں اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت پتہ نہیں کہتا ہے ڈنگر سی سامنے اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت اس میں ہوا نہیں تھی اس ہوا سے بچوں حضرت یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی پھر ارچ کر دیں وہ کہتا ہے سائن میرے لی بھی دعا کروں میں کھا دی دعای سائن کھا دی دعا کرے میں نے لال شہباز کا اندر جانے میں نے کہا گھڑی کھڑی ہے چلو میرے ساتھ میرے گھڑی کہتا ہے نہیں لال شہباز کے پاس جانے جانا بھی میں نے لال گھڑی میں لولولولولولولو میرا بابو بستا ہو میا وہ ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میرے کو لالگڑی ہے میں چوب کرتے ہیں انہوں نہیں پتا وہ لالگڑی کےڑی کہنے دیا تھا وہ کےڑی لالگڑی کہنے دیا تھا اس کا نام تھا شیر محمد اس کا نام تھا شیر محمد فقیر شیر محمد میں نے مجھے کہتا ہے اپنا نمبر دو میں نظرہ گریز کرتا ہوں پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے میں تو میں نے اس کو کہا کہ میرے بردر اللہ تھی ارسلان بھائی میں نے مجھے کہا دے وہ نمبر اس کو نمبر اس کو دیتا ہوں میں دل میں خیال کر رہا تھا میں نمبر تھے میں دنوں دے شڑے میں کڑا طرف ہوں چکڑے وہ پھر آکے سے مجھے بتا کہا کہتا ہے سہی ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے ہیں وہ کہتا ہے ہمارے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں یہ ان کی کرامت ہوتی ہے آپ بیعت ہو تو بڑے اتیاد سے وہاں بیٹھیں ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ چھٹ دے واللہ دے اپن دے دل کا حال چھوڑ دو میں اپنی میکینیکل انجینرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فرمولہ مشین ڈیزائن کا یا میکینکس اور میٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے یہ کیا لکھا ہے بشرتے کہ اس نے میکینیکل انجینرنگ نہ کی ہوئی ہو این آئے کہ گوھرے دی کتابہ تو پڑھ کے تھے منو درستے تھے میرے تحسان کرے سمجھانا دو دور کی بات وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے بیسے آپ مجھے بتائیں کہ وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے اس طرح سب کو بتائیں جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے نا وہ بھی کہیں نہیں یہ آتے نہیں جن کے سب یہ آتے نہیں پڑھ سکتے ہو کیوں اللہ کو نہیں آتی انجینرنگ اللہ کو تو آتی ہے نا اللہ سکھائے نا اس طرح نہیں ہوتا دنیا کو اللہ تعالی نے بقدر ایفرٹ چھوڑا اگر کسی کا دعوی ہے تو لائے سامنے اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بیزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے جن کو یہ غوثے وقت کہہ رہے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں غوثے وقتیں باپا جانی وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کچھ چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے ہیں تم لوگ انہیں دل کا حال کیا جاننا ہے یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں ان بزرگوں نے اینک کیوں لگائیمی ہے اور وہ جو ان کا پوتہ ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی جس کا نام انہیں معاویہ رکھا ہے اینک نہیں موٹی اینک لگی ہے کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہیں جو دلوں کے حال جانتے ہیں اینک کیوں لگائیمی ہے آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے اور سب کانی ہیں فراد ہے چوٹ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی صحابہ اکرام کا سٹیٹس میں آپ کو بتاؤں قبر تو وہ دور کی چیز ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدرم جو آپ علیہ السلام کی سواری کا کجابہ کسا کرتا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ اکرام نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو نبی علیہ السلام کی حدمت بھی اور موت بھی آپ کی موجودگی میں آئی ہے بالکل ٹھیک نظر نکالا لیکن نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا تمہیں اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے مالِ غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی ہے تو صحابہ اکرام اپنے گھروں کی طرف دھوڑے اگر کسی نے غلطی سے بھی کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا یہ سمجھ کے کہ اس کی کیا ورد ہے لاکہ مالِ غنیمت میں جمع کروایا کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے پھر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تو رکھ گئے صحابہ اکرام نے کہا ارسول اللہ آپ کیوں رکھے ہیں فرمائے دو قبر والوں کو عذاب ہو رہے ہیں صحابہ اکرام کو دونی قبر کا عذاب نظر آیا ان کے بزرگوں کو کشفل کبور ہوتا ہے یہ آخرت کا بتا دیں اوچھڑ دو آخرت داست دن دیں یہ دیکھ کے نا دیکھ کے میری میکینیکل انجیننگ کا ایک فرمولہ نہیں پڑھ سکتے سمجھانا تو دور کی بات ہے جب تک انہوں نے سیکھا نہ ہو کانیاں اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیڈ میں پھینکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے کہ جی مارے بزرگ تو یہ کر لیتے تھے تو وہ کر لیتے تھے تو یہ کر لیتے تھے تو نبیل اسلام نے کہا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا دوسرا پشاک کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا آپ نے پھر ایک درف کی ٹینی توڑ کے اس کے دو اصے کیا اس پر لگائے اور فرمائے جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبیل اسلام کی دعا کی برکت سے پھر مسلم شریف میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے دیکھ تو کوئی سکتے ہی نہیں لیکن پھر میں اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گیا مجھے خدشہ ہوا کہ تم اگر عذاب قبر سن لو تو اپنے مردوں کو دفنہ نہیں چھوڑ دو گے اتنا خوف کھا جاؤ گے صحابہ اکرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات نبیل اسلام کہتے ہیں تمہیں تو سنوایا بھی نہیں جائے گا اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں سب کانیاں برائی ہوئی ہیں جھوٹ ہے جھوٹ بولو اور بولو بولتے جاؤ اسیل بیٹھتے جاؤں گے توڑی ہیڈر دیڈی نے گوچی انہوں آگل آ دیا گے قرآن و سنت کے دلائر سامنے رکھے کانی یہ برائی ہوئی ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں